بسمان الرحیم اللہ یتوفل انفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک اللتی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ الی اجل مسمع اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہی روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی ہے انہیں ان کے نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے یعنی جب انسان مرتا ہے یہ بھی ایک موت کے معنید ہے اب سونے کی دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمکا اموتو احیاء اللہ ہم تیرے ہی نام سے مر رہے ہیں اموتو ہے جبکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں سونے کیلئے کیا آتا ہے نام جیسے ہم پڑھتے ہیں آیت القرصی میں اللہ لا الہ الاہ الہ الحی القیوم لَأْتَخُذْهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم اسے نہ تو اونگ ہاتی ہے اور نہ نیند ہاتی ہے تو نیند کے لئے کیا آتا ہے نام اور موت کے لئے اموتو تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں دعا میں اللہم بسمی کا اموتو اللہ ہم تیری نام سے مر رہے ہیں وہ احیاء اور پھر زندہ ہوں گے تو اللہ موت کے وقت بھی ہماری نیند کے وقت بھی ہماری روح کو قبض کر لیتا ہے پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لئے چھوڑ دیتا ہے غور کرنے والوں کے لئے اس میں بہت سی نشانی آئیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کے شرح میں فرماتے ہیں انسان کے لئے دو روحیں ہیں تو ایک روحیں ایک روح وہ ہے جس سے وہ کروٹے لیتا ہے اور ایک روح وہ ہے جو نکال لی جاتی ہے لیکن جب انسان مرتا ہے تو یہ ساری روحیں کھینچ لی جاتی ہیں نکال لی جاتی ہیں لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک وہی ہے یعنی کہ کب کس کو رزق ملنا ہے کب کس کو موت آنی ہے کب کس کو پیدا ہونا ہے کب کن کیا کرے گا اللہ رب العالمین کو ہی اس کا علم ہے لہذا زمین و آسمان کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی خسارے میں اگر اللہ فرماتا ہے قُلْ اَفَا غَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَي أَعْبُدُ اَيُّهِ الْجَاهِرُونَ ہوا یہ کہ مشرقین اور کافرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ایسا ہو کہ کچھ دنوں کے لیے آپ میری معبودوں کی عبادت کر لیں اور ہم آپ کی معبودوں کی عبادت کر لیں تو یہ جھگڑائی سولب ہو جائے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کوئی بھی دعو پیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں چل رہا اور ہم ان کی دعوت کو نہیں روک پا رہے ہیں ہم نے ان کو عورت کا لالچ دی ہم نے ان کو مال کا لالچ دیا ہم نے ان کو سرداری دینی چاہیے ہم نے ان کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی لیکن ممکن نہیں ہو سکا کہ یہ ہماری باتوں میں آئیں تو اب انہوں نے یہ دعو لگایا کہ کیوں نہ ایسا کر لیا جائے کہ کچھ دنوں تے آپ میرے معبودوں کی عبادت کر لیں اور ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں اس طرح ہمارا معاملہ سولب ہو جائے آپ کی بات بھی مان لی جائے اور ہماری بات بھی مان لی جائے اللہ نے کہا کل اے نبی آپ کہہ دیجئے اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِّي اَعْبُدُ اَيُّهُ الْجَاہِلُونِ کہتے ہیں اے جاہلو کیا تم مجھے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو ایک مفسر یہاں لکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ حقیقی جاہل ہے وہ کیا ہے حقیقی جاہل ہے چاہے پھر وہ انجینئر ہو ڈاکٹر ہو چاہے جو سائنس دا ہو کوئی بھی ہو جج ہو وکیل ہو وہ کسی بھی عصری تعالیم میں کہیں تک چلا گیا اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے قرآن کے نظر میں ایسا شخص جاہل ہے جس کے پاس توحید نہیں ہے تو اللہ کہتا ہے قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ عَابُدُ اَيُّهَ الْجَاہِلُونِ کہ اے جاہلو کیا تم مجھے اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کا حکم کرتے ہو اوروں کی عبادت کے لئے کہتے ہو لہذا معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل مشرق ہوتا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا علم والا موحید ہوتا ہے سب سے بڑا علم توحید ہے اور سب سے بڑا جہل شرق ہے وَلَقَدْ اُوْحِيَا اِلَيْكَوَا اِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَقْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَقْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ فرماتا ہے یقناً تیری طرف بھی اور تُس سے پہلے کہ تمام نبیوں کی طرف بھی یہی وحی کی گئی کہ اگر تُو نے شرق کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع کر دیا جائے گا اور بالیقین تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا اب غور کیجئے امام الانبیاء اور تمام انبیاؤں سمیت یہ کہا جا رہا ہے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر ان سے بھی شرق ہو جاتا آپ نے بھی اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سے بھی اگر شرق ہو جاتا تو کیا ہوتا لَاِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَتَ النَّعْمُلُكَ اللہ ان کے عملوں کو ختم کر دیتا ضائع کر دیتا ایسا ممکن ہے کہ نبیوں سے شرق ہو جائے اور ایسا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرق ہو جائے تو شرق کی قباحات اتنی شدید ہے اللہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے بھی ہو جاتا یا آپ سے پہلے جو نبی گزرے ہیں ان سے بھی ہو جاتا تو ہم ان کے عملوں کو ضائع کر دیتے لہذا معلوم ہیا کہ شرق یہ عملوں کو ضائع کر دیتا ہے کتنے ہی اچھے عامال کیوں نہ کر لے اگر شرق ہوا تو عمل ضائع ہو جائیں گے بعض لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا اے فلان فرقے کے لوگ مسلک کے لوگ بڑے اخلاق مند ہیں بڑا اچھی باتیں کرتے ہیں بڑا اچھا اخلاق پیش کرتے ہیں مثلا تبلیگی جماعتیں یا دیگر اور جماعتیں ہیں سوال یہ کہ ان کے ساری اچھائیاں شرق کی وجہ سے یہ باطل ہو جاتی ہیں کیوں یہاں امبیاؤں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ سے بھی شرق ہو جاتا تو ہم آپ کے عامال ضائع کر دیتے ہیں اس طرح تو اگر مکہ والوں کے عامال دیکھیں تو وہ بھی کہتے تھے کہ ہم حاجیوں کے خدمت گزار ہیں ہم مکہ اور کعبہ کے خدمت گزار ہیں ہم سے اچھا کون ہے ہم حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں تم کون سا دین پیش کر رہے ہو اور کون سا نیک عامال کر رہے ہو جو اتنی فرق کرتے ہو ہم بھی تو حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور ہمارے آبا اور اجداد کعبہ کی خدمت کرتے ہوئے آئے ہیں کیا یہ نیک عامال نہیں ہے تو یہ سارے نیک عامال تھے لیکن شرق کی وجہ سے ان عملوں کون ہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا وہ مریں گے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے لہٰذا سب سے اہم یہ ہے کہ آپ شرق سے بچ جائیں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِ اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسے قدر کرنی تھی انہوں نے قدر نہ کی وَالْأَرْضُ جَمِعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتُمْ بِيَمِينِ کہا کہا رہے اللہ تو وہ ہے کہ اس دن کس دن قیامت والے دن اس کی ایک طرح یہ داہنے ہاتھ میں ایک مٹھی میں زمین و آسمان ہوں گے دیکھیں قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُمْ یہ سارے آسمان اس کے ہاتھوں میں سنٹے ہوئے ہوں گے تو ان لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنی تھی نہیں کی کیونکہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے وہ باق اور برطر ہے ہر اس جیسے جسے لوگ اس کا شرک بناتے ہیں اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائے گی یعنی معلوم یہ ہوا کہ آدمی انفرادی طور پر جنت میں نہیں جائے گا گروہ در گروہ جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا کہا جائے گا یا ایوہ المجرمین اے مجرموں آج تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ تو گروہ نیک لوگوں کا الگ ہوگا اور برے لوگوں کا الگ ہوگا مجرمین کا الگ منافقین مشرقین کافرین اور مومنین ان سب کے گروہ الگ ہوں گے گروہ در گروہ لوگ جنت میں روانہ کیے جائیں گے یہاں تک کہ جب ان کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھل دیے جائیں گے وہاں کے نگہبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو کہ تم خوشحال رہو تم اس میں ہمیشہ کے لئے چلے آؤ تو ان پر سلام کیا جائے گا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُصَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُونَ بڑی اچھی بات کہی جاری کہا جارا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور حمد اس کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اس کا حمد کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ اللہ کے وہ مقرب فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور اس کے ارد گرد ہیں وہ ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لا ہے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں کیا اس سے عظیم بھی اور کوئی بات ہو سکتی ہے مومن کے لیے صرف آپ مومن بن جائے تو فرشتوں کے دعاوں کے حق دار اور مستحف ہو جاتے ہیں کہ وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ آپ کے اور ہمارے حق میں دعا استغفار کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کی دعا دیکھیں کتنی شاندار دعا ہے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگاہ تو انہیں ہر چیز کو اپنی بخش اور علم سے گھر رکھا ہے پس تو انہیں بخش دے جو توبہ کرتے ہیں اللہ اکبر اور تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں تیرے صلات مستقیم پر چلتے ہیں تیری راہ کی پیروی کرتے ہیں اور تو انہیں دوزق کے عذاب سے بچا لے اللہ اکبر کتنی اہم دعا ہے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے جو یہ فرشتے کر رہے ہیں یہ فرشتوں کی دعا ہے جو مومنین کے حق میں ایمان والوں کے لئے کرتے ہیں اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے ربنا و ادخلهم جنتی ادنین اللہ وعدتهم ومن صلح من آبائهم و ازوادهم و ذریاتهم انکا انت العزیز الحکیم اے مارے پرودگار اے مارے رب تو انہیں ہمیشکی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا اور ان کے باپ ان کے آبا اور اجداد یعنی باپ داتوں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل کرتے ہیں یقیناً تو غالب اور باحکمت والا ہے وقهم السییات اور انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ یہ سب دعائیں ہیں فرشتوں کی جو اللہ سے وہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں وقهم السییات انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ اور ومن تقس سییات یوم ایزن فقد رحیمتا اور کہتے ہیں کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے محفوظ کر لیا بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی اور بہت بڑی کامیابی ان لوگوں نے حاصل کر لی اس دن قیامت والے دیں جس کو برائی سے بچا لیا گیا پھر کہتے ہیں وہ کہیں گے ہمارے پر وردگات تو نے ہمیں دوبارہ مارا اور دو بار زندہ کیا دو بار ہمیں مارا اور دو بار ہمیں زندہ کیا دو بار جلایا اب ہم اپنے گناہوں کی اقراری ہیں تو تو کیا اب کوئی راہ نکلنے کی بنا دیں تو دو بار اللہ نے اللہ کیا اقرار کرتے ہیں اللہ تُو نے دو بار زندہ کیا اور دو بار مارا اب انسان کے زندگی مراحل بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی زندگی کس طرح گزرتے ہیں دیکھیں وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے اور پھر تمہ من نطفہ پھر نطفے سے تمہ من عالقہ اور پھر لو تھڑے سے اور پھر تمہیں نکالا یعنی پیدا کیا تو پھر آگے ہے تمہیں یو خریجکم طفلن تمہ لی تبلغو اشد اشدکم تمہ لی تکون شیوخا کہتے ہیں کہ پھر وہ تمہیں بچہ کی صورت میں نکالا پھر تمہیں بڑھاتا رہا یعنی تمہیں بڑھاتا رہا پالتا رہا تم اپنی پوری قوت کو پہنچ گئے تمانہ ہو گئے پھر بڑھے ہو جاؤ تو تمہیں سے بعد اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں اور وہ تمہیں چھوڑ دیتا ہے تاکہ تم مدت معین تک پہنچ جاؤ تاکہ تم سوچ اور سمجھ لو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے زندگی کے تمام مٹی سے پھر نطفہ ہوا پھر خون کا لو تھڑا ہوا اور پھر دیرے دیرے بڑھا اور پھر وہ بچے کی صورت میں دنیا میں آیا اور پھر دنیا میں آنے کے بعد یہ پلتا بڑھتا ہے اور قوت کو پہنچتا ہے اور پھر بڑھا ہو جاتا ہے اور بعض اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اپنے مدت معین تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کیوں کی جاتی ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم سمجھ لو تاکہ تم عقل کا حاصل کر لو یعنی انسان اپنی تخلیق پر غور کرے کہ اللہ یہ سارے مراحل سے ہمیں گزارتا ہے کیوں؟ یہ سارے مرحلیں ہمارے ساتھ کیوں گزر رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں ہر انسان کو معلوم ہو جائے ہر چیز پیدا ہو رہی ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بوڑھا جوان ہو گیا جوان بچہ ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہر چیز آگے کی اور بڑھ رہی ہے اور مرنے کے بعد پھر ہمیں اسی کے طرف پلٹنا آئے یہ مختصص ترجمہ سادہ سا تھا جو میں نے آیت پڑھی اور ترجمہ سنا دیا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اچھے سمجھ اچھے عمل کی توفیقاتہ فرمائے سبحانہ اللہم بحمد دیکھر و شدالہ اللہ موسیقی